الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ پردے کے بارے میں سوال جواب میرے شیخ طریقت کی بہت پیاری کتاب ہے ہر مسلمان مرد و عورت کو اسے پڑھنا چاہیے بہت ہی زیادہ معلوماتی کتاب ہے پردے کے بارے میں سمجھئے کہ انسائیکلو پیڈی آئی ہے اس کے صفحہ نمبر ایک پر سنن ترمیزی حدیث نمبر دوہزار چار سو پینسٹھ کے حوالے سے درود پاک کی فضیلت لکھی ہے حضرت سینا عبیج بن قعاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں ارز کی میں سارے ورد وظیفے دعائیں چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خانی میں صرف کروں گا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے درود پاک کی برکت سے فکریں دور ہوتی ہیں گناہ معاف ہوتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبی ہی وبارہ وسلم مٹھے مٹھے اسلائم بھائیو مدین چینل کے ناظرین ایک بار پھر قرآنی واقعات جو کہ ماہ رمضان مبارک کے سلسلوں میں سے ہے آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے احسن القصص قرآن پاک کا سب سے بہترین واقعہ ہم سن رہے ہیں پچھلے پانچ دنوں سے حضرت سیدنا یوسف علی السلام کا واقعہ مزید آج سنتے ہیں آئیے پہلے ہم اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں یاد رکھئے کہ اچھی نیت ناحت عمل کا ثواب نہیں ملتا اور میرے آقا علی صلات و السلام نے ارشاد فرمایا نیت المؤمن خیرو من عمل ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے ارشاد فرمایا اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کرے آپ بھی اللہ تعالی کی رضا خوشنودی حاصل کرنے اور ثواب کمانے کے لئے اور میں بھی اللہ تعالی کی رضا خوشنودی اور ثواب کمانے کے لئے اچھے اچھی نیتیں کرتا ہوں پہلے یہ نیت کیجئے کہ اس سلسلے میں اول تاخری شرکت کروں گا یہ نیت کیجئے کہ علم دین کی تازم کی خاطر دوزانوں بیٹھوں گا عام ادنی پھول لکھوں گا رحمت الہی کی حصول کی نیت سے جب قرآن آیات کی تلاوت ان کا ترجمہ پڑھا گیا تو کان لگا کر انتہائی توجہ سے سنوں گا اختیار میں ہوا دل میں اخلاص پایا حکمِ عدیث پر عمل کرتے ہوئے اشکباری کرتے ہوئے تلاوت و ترجمہ سنوں گا اللہ تعالی کا مبارک نام سن کر عز و جل کہوں گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک اور صلو علی الحبیب سن کر صلی اللہ علیہ وسلم کہوں گا صحابی کے تذکرے پر رضی اللہ تعالیٰ انہو بزرگ کے تذکرے پر رحمت اللہ تعالیٰ لے کہوں گا جو نیکی کی دعوت دی گئی اس پر عمل کروں گا دوسروں تک پہنچاؤں گا میں نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے اور عمر بھر کی نیکیہ جو میرے پاس ہیں ان کا فواب آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہیں بے قس پناہ میں پیش کرتا ہوں اور بوسیلہ رحمت اللہ علیہ من جملہ انبیاء مرسلین صحابہ تابعین تبہ تابعین خلافہ راشدین آئیمہ مجتہدین امہات المؤمنین تمام زرگانی دین تمام مؤمنات مؤمنین جملہ مسلمات و مسلمین بالخصوص اپنے پیرو مرشی شیخ طریقت امیرہ لسنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رزوی زیائی دامت برکاتہم العلیہ کی خدمت اقدس میں پیش کرتا ہوں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک و صلیم مٹھے مٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین کل کے سلسلے میں آپ نے سنا تھا کہ حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنہ و علیہ الصلاة والسلام قید خانے میں کس طرح پہنچے کتنا عرصہ رہے قید خانے میں آپ کا کیا محل تھا کیا آپ کی ترکیب تھی تو سارے قیدی آپ کے رویے سے آپ کے عاشق ہو گئے تھے آپ سے محبت کرنے لگے تھے آپ ان کی خیرخائیاں کرتے تھے ان کو ان کے خوابوں کی تعبیریں بتاتے تھے تو دو افراد جن میں ایک نانبائی یعنی روٹیاں پکانے والا جو کہ محتمی میں مطبخ تھا کچن کا نگران تھا اور دوسرا ساقی تھا بادشاہ کو شراب پلاتا تھا ان دونوں نے خواب دیکھا تو حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنہ و علیہ الصلاة والسلام نے ان دونوں کو خواب کی تعبیر ارشاد فرمائی کہ تم میں سے ایک بادشاہ کو شراب پلائے گا دوسرا سولی دیا جائے گا فانسی دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر کھائیں گے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں تعبیر سن کر ان دونوں نے حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنہ و علیہ الصلاة والسلام کہ بارگاہ میں ارز کیا ہم تو ہنسی کر رہے تھے فرمایا جو میں نے کہہ دیا یہ ضرور واقع ہوگا تم نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو اب یہ حکم ٹل نہیں سکتا حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنہ و علیہ الصلاة والسلام نے ان دونوں کو خواب کی تعبیر بتائی جو کہ پوری ہوئی اور جب انہوں نے کہا کہ ہم تو مزاک کر رہے تھے تو آپ نے ارشاد فرما دیا کہ اب جو میں نے کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا ان کا خواب کیا تھا ایک نے خواب دیکھا کہ انگور کے تین خوشوں سے شراب نچوڑ رہا ہوں فرمایا تم نے بہت اچھا خواب دیکھا تین خوشوں سے مراد ہے تین دن تین دن گزرنے کے بعد بادشاہ تمہیں بلائے گا اور تمہیں دوبارہ تمہارے منصب پر بحالی ہوگی نان بھائی جس نے دیکھا کہ وہ پرندے میرے سر کو نوچ رہیں تو فرمایا کہ تم روٹی کی تین زنجیریں اٹھائے ہوئے ہو تین زنجیروں سے مراد ہے تین دن تین دن گزرنے کے بعد بادشاہ تم کو بلائے گا اور تم کو قتل کر کے سوری پر چڑھائے گا اور تمہارے سر سے گوشت نوچ کر پرندے کھائیں گے دیکھیں خوابوں کی جو تعبیر ہوتی نا یہ کنفرم نہیں ہوتی زنی ہوتی لیکن یہ ہیں اللہ کے نبی اور نبیوں کے پاس آتی ہے وحی اور وحی کے ذریعے جو خبر دی جاتی ہے وہ کنفرم ہوتی ہے اللہ کے نبیوں کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے مٹھے مٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین جس شخص کو سولی دی گئی یہ پہلا شخص تھا جس کو لٹکایا گیا سولی دی گئی اس انداز سے جس کو نیو لٹکایا گیا یہ دنیا کا پہلا شخص تھا یہ دنیا کی پہلی بھانسی تھی تو برحال جو آپ نے بتایا وہی ہوا ساقی نے شراب پلانے والا اپنے عودے پر بحال ہوا اور جو نان بھائی تھا اس کو فانسی پہ لٹکا دیا گیا اللہ کی شان کہ آپ نے اس ساقی کو کہا اذکرنی عند ربک اپنے رب یعنی بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا کیا ذکر کرنا کہ قید خانے میں ایک مظلوم بے گناہ قید ہے اس کی قید کو زمانہ گزر چکا ہے تو اسے شیطان نے بھلا دیا اور وہ بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا ذکر نہ کر سکا تو یوسف علیہ السلام مزید قید خانے میں رہے پانچ سال پہلے رہے چکے تھے سات سال اور یوں بارہ سال آپ قید خانے میں رہے اب دیکھئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی رہائی کا کس طرح سبب فرمایا چنانچہ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کیا خواب تھا بادشاہ مصر خواب دیکھتا ہے اس کا خواب کیا تھا اور حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جناو علیہ السلام نے کس طرح اس کو تعبیر بتائی سنیے اس نے خواب دیکھا تو جبریل امی علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے پاس آئے جیل میں سلام کیا اور ان کو کشادگی کی رہائی کی خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالی آپ کو قید خانے سے نکالنے والا ہے اور آپ کو اس زمین کا اقتدار عطا کرنے والا ہے اس زمین کے بادشاہ آپ کے تابع ہو جائیں گے سردار آپ کی اطاعت کریں گے اللہ تعالی آپ کو آپ کے بھائیوں پر غلاب عطا فرمائے گا تو بادشاہ نے خواب دیکھا ریان بن ولید جس کا نام تھا کہ دریا سے سات موٹی تازی گائیں کاؤ انگلیش میں گائے کو کہتے ہیں نا سات موٹی تازی گائیں نکلیں ان کے پیچھے سات دبلی گائیں تو موٹی تازی گائیں کو کان سے پکڑا ان دبلی گائیں نے اور کھا گئیں سات سر سبز خوشے دیکھے اور سات سوکے ہوئے خوشے دیکھے ان سوکے ہوئے خوشوں نے ان سر سبز خوشوں کو کھا لیا اور ان سے کچھ باقی نہ رکھا اور سوکے ہوئے خوشے اس طرح سوکے رہے اسی طرح دبلی گائیوں نے موٹی گائیں کو کھا لیا اور وہ اسی طرح دبلی کی دبلی رہیں یہ خواب دیکھ کر بادشاہ گھبرا گیا اس نے اہل علم کو بلایا کاہینوں کو بلایا نجومیوں کو بلایا جادوگروں کو بلایا سرداروں کو بلایا خواب بیان کیا مگر انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر ہم نہیں بتا سکتے اور کیا جواب دیا قَالُوا اَدْغَاسُ اَحْلَامُ بولے پریشان خوابیں ہیں وَمَا نَحْنُ بِتَعْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ اور ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے یہ پریشانی خواب پریشان خوابیں ہیں اچھا اب وہ ساقی وہ بادشاہ کو شراب پلانے والا اس نے بادشاہ کو کہا اسے یاد آ گیا کہ قید خانے میں خوابوں کی تعبیر بتانے والے ایک عالم ہیں بادشاہ نے اس کو بھیجا اب وہ ساقی قید خانے میں حضرت سیدنا یوسف عَلَى نَبِيْهِنَا وَعْلِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ کی بھارگاہ میں حاضر ہوا اور کیا کہا اے یوسف اے صدیق کہ صدیق کیا ہوتا ہے سنیے مفتی احمد یارخہ نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ لے کیا فرماتے ہیں صادق وہ جو قول کا سچا صدیق وہ جو قول فعل اور عقیدے کا سچا صادق وہ جو جھوٹ نہ بولے صدیق وہ جو جھوٹ نہ بول سکے صادق وہ جس کا کلام واقعے کے مطابق ہو صدیق وہ کے واقعے اس کے کلام کے مطابق ہو جیسا وہ کہے ویسا ہی ہو جائے جیسا کہ اس نان بھائی نے بورچی نے محتمیم مطبخ نے کچن کے نگران نے کہا تھا تو آپ نے جو کہا وہ ہوا برحال اس ساکھی نے آ کر کہا کہ یوسف اے صدیق ہمیں تعبیر دیجئے سات فربا گائیوں کی جنہیں سات دبلی کھاتی ہیں اور سات ہری بالی ہیں اور دوسری سات سوکھی یہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے اور ملک کے تمام علماء حکماء اس کی تعبیر نہیں بتا پا رہے حضرت سیدنا یوسف علا نبی جناو علیہ السلاة والسلام نے خواب کی تعبیر بتائی تم کھیتی کرو گے سات برس لگا تار اور خوب پیداوار ہوگی سات موٹی گائیوں اور سات سبز بالیوں میں اس کی طرف اشارہ ہے جو کاٹو اسو اس کی بال میں رہنے دو تاکہ خراب نہ ہو آفاز سے محفوظ رہے مگر جتنا تم کھا سکو اس پر سے بھوسی اتار لو اور صاف کر کے باقی کو زخیرہ بنا کر محفوظ کر لو اس کے بعد سات سختی اور تنگی کے سال آئیں گے جو اشارہ ہے دبلی گائیوں اور سوکھی بالوں میں کہ کھا جائیں گے جو تم نے اس سے پہلے جمع کر رکھا تھا زخیرہ کیا ہوا تھا مگر تھوڑا جو بچا لو بیج کے لیے تاکہ کاشت کرو اس کے بعد ایک سال آئے گا جس میں بارش برسے گی اور لوگ رس نچوڑیں گے کس کا انگور کا تل کا زیتون کا اور یہ سال بہت زیادہ خیر والا ہوگا زمین سرسبز ہو جائے گی شاداب ہو جائے گی گنری آ جائے گی درخت خوب پھلیں گے حضرت سیدنا یوسف علی نبی جناہ علی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعبیر سن کر وہ ساقی وہ بادشاہ کو شراب پلانے والا واپس ہوا اور بادشاہ کی خدمت مجا کر اس نے تعبیر بیان کی بادشاہ نے جب یہ تعبیر سنی تو بہت خوش ہوا اور اسے یقین ہو گیا کہ جیسا حضرت سیدنا یوسف علی نبی جناہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور ویسا ہی ہوگا اب بادشاہ کو شوق پیدا ہوا کہ اس خواب کی تعبیر خود حضرت سیدنا یوسف علی نبی جناہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے سنے مٹھے مٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین ساکھی نے آ کر یوسف علیہ السلام کو کیا کہا ایوہا صدیق اے صدیق بہت زیادہ سچ بولنے والے اس نے آپ کو اس صفت کے ساتھ کیوں پکارا کہ آپ ہمیشہ سچ بولنے والے تھے جو تعبیر آپ نے اس ساکھی کو شراب پلانے والے کو بتائی تھی وہ پوری ہوئی تھی تو یہاں علماء نے ہمیں سمجھایا کہ جو شخص کسی سے علم حاصل کرنا چاہے لازم ہے اس کی تعظیم کرے اور ایسے الفاظ سے مخاطب کرے جو احترام والے ہوں تقریم والے ہوں مرحل مٹھے مٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین حضرت سیدنا یوسف علا نبی جناہ علیہ السلام کے اخلاق کی بلندی دیکھی کہ آپ نے اس ساکھی کو اس شراب پلانے والے کو کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا اور اس نے بھلا دیا اور سات سال کے بعد بادشاہ کے سامنے ذکر ہوا جب وہ خواب کی تعبیر کا معاملہ آیا تو قربان جائے یوسف علیہ السلام کی اخلاق کے کہ آپ نے اس ساکھی کو ملامت نہیں کی سرزنش نہیں کی بلکہ شرح صدر کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ اس کے خواب کی تعبیر بتا دی اور مٹھے مٹھے اسلائم بھائیو یہ ایک تقدیری عمر تھا ایک تقدیر کی بات ہے اور اس میں حکمت بھی تھی کہ اگر ساکھی جا کر بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کی مظلومیت اور بلا قصور قید میں گریفتار ہونے کا ذکر کرتا بادشاہ رحم کھا کر قیس سے رہائی دلاتا تو بادشاہ کا احسان ہوتا اور جب بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کی ضرورت پڑی کہ تعبیر بتائیں بادشاہ کی الجن دور کریں تو اب یوسف علیہ السلام کا بادشاہ پر احسان ہوا تو اللہ تعالی یہ نہیں چاہتا تھا کہ کافر کا اس کے نبی پر احسان ہو بلکہ اللہ تعالی یہ چاہتا تھا کہ وہ کافر بادشاہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جناہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر احسان رہے بلکہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جناہ علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی اور کہت والے سات سالوں سے نجات کا جو طریقہ بتایا تو اب ساری کی ساری مصری قوم حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جناہ علیہ السلام کی احسان مند ہو گئی تو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جناہ علیہ السلام کی قید خانے سے رہائی کی صورت ہوئی بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے کر آو یعنی یوسف علیہ السلام کو بلایا اب آپ کی خدمت میں الچی آیا بادشاہ کا پیغام سنایا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بادشاہ سے پوچھ یعنی درخواست کر کے وہ پوچھے تفتیش کرے انویسٹیگیشن کرے کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاتے تھے یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ بادشاہ کے سامنے آپ کی برات اور بے گناہی معلوم ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ یہ طویل قید بے وجہ تھی تاکہ آئندہ حاصدوں کو برائی کرنے کا موقع نہ ملے یہاں ایک مسئلہ بھی صدرالعفازل خزائن العرفان میں لکھتے ہیں سن لیجئے کہ دفع تحمت میں کوشش کرنا ضروری ہے اگر کسی پر تحمت لگ رہی تو اس کو وہ دفعہ کریں اب قاسد حضرت سینا یوسف علیہ السلام کے پاس سے پیغام لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا بادشاہ نے عورتوں کو جمع کیا ذلیخہ بھی ساتھ تھی تو بادشاہ نے کہا عورتوں تمہارا کام کیا کام تھا جب تم نے یوسف کا جی لبانا چاہا بولی اللہ کو پاکی ہے ہم نے ان میں کوئی بدی نہ پائی عزیز کی عورت یعنی ذلیخہ بولی اب اصل بات کھل گئی میں نے ان کا جی لبانا چاہا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں بادشاہ نے حضرت سینا یوسف علیہ نبی جنا علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا کہ عورتوں نے آپ کی پاکی بیان کی اور ذلیخہ نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا اس پر حضرت سینا یوسف علیہ نبی جنا علیہ السلام نے فرمایا یہ میں نے اس لیے کیا کہ عزیز مصر کو مصر کے وزیر آزم کو معلوم ہو جائے جس نے مجھے گھر میں رکھا اور بہت اچھے طریقے سے رکھا کہ میں نے پیٹ پیچھے اس کی خیانت نہ کی اور جو الزام لگائے گئے تھے میں اسے پاک ہوں اچھا اور پھر آپ کا خیال مبارک اس طرف گیا کہ میں اپنی طرف پاکی کی نسبت اور نیکی کا بیان کرتا ہوں ایسا نہ ہو کہ اس میں خودبینی اور خودپسندی کا شائبہ آ جائے اپنے فخر و کمال اور تعریف کا شائبہ آ جائے اس لیے آپ نے اللہ تعالی کی جناب میں توازور انکسار کیا اللہ اکبر وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِ اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے جس مخصوص بندے کو اپنے کرم سے معصوم کرے تو اس کا برائیوں سے بچنا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو معصوم کرتا یہ اس کا کرم ہے بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ حضرت سیدنا یوسف علا نبی جناب علیہ السلام علم والے ہیں امانت والے ہیں صبر والے ہیں عدب والے ہیں احسان والے ہیں تکلیفوں پر محنتوں پر ثابت قدمی رکھنے والے ہیں جب یہ پتا چلا تو بادشاہ کے دل میں آپ کا بہت زیادہ اعتقاد پیدا ہو گیا بادشاہ کے دل میں اعتقاد پیدا ہوا تو اب بادشاہ نے معززین کی ایک جماعت تیار کی بہترین سواریاں شہانہ ساز و سما نفیس لباس اور یہ سارا کا سارا لشکر جو ہے یہ قائد خانے آیا کس لیے کہ حضرت سیدنا یوسف علا نبی جناب علیہ السلام کو نہائی تعظیم کے ساتھ تکریم کے ساتھ شاہی محل میں لائے جائے ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کہ خدمت میں حاضروں کا بادشاہ کا پیام عرض کیا آپ نے قبول فرمایا قائد خانے سے نکلتے وقت قائدیوں کے لئے دعا فرمائی جب آپ قائد خانے سے باہر تشریف لائے تو اس کے دروازے پر لکھا یہ بلا کا گھر یہ زندوں کی قبر ہے دشمنوں کی بدگوئی اور سچوں کے امتحان کی جگہ ہے پھر غصر فرمایا پوشاک پہنی اور ایوان شاہی میں روانہ ہوا ہے جب قلعے کے دروازے پر پہنچے تو فرمایا میرا رب مجھے کافی ہے اس کی پناہ بڑی اس کی سناہ برطر اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر قلعے میں داخل ہوئے بادشاہ کے سامنے پہنچے تو دعا کی یا رب میرے تیرے فضل سے اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں اور اس کی اور دوسرے کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جب بادشاہ سے نظر ملی تو آپ نے عربی زبان میں سلام فرمایا بادشاہ نے پوچھا یہ کیا زبان ہے فرمایا یہ میرے عم یعنی میرے چچا حضرت اسماعیل علی نبی جناہ علیہ السلام کی زبان ہے پھر آپ نے عبرانی زبان میں بادشاہ کو دعا دی اس نے پوچھا یہ کون سی زبان ہے فرمایا یہ میرے والد کے زبان ہے بادشاہ یہ دونوں زبان ہے نہ سمجھ سکا حالانکہ وہ ستر سیونٹی لینگویجز کا ایکسپرٹ تھا مائر تھا اچھا پھر اس نے جس زبان میں یوسف علیہ السلام سے بات کیا آپ نے اسی زبان میں آپ کو جواب دیا بادشاہ کو جواب دیا اس وقت حضرت سیدنا یوسف علی نبی جناہ علیہ السلام کی عمر عبارکہ تھی تیس سال اب اس عمر میں اتنا علم بادشاہ حیران رہ گیا اور بادشاہ نے حضرت سیدنا یوسف علی نبی جناہ علیہ السلام کو اپنے برابر میں جگہ دی اب بادشاہ نے درخواست کی کہ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر اپنی زبان پاک سے سنائیں یوسف علیہ السلام نے خواب کی پوری تفصیل سنا دی جس جس شان سے کہ اس نے دیکھا تھا حالانکہ آپ نے خواب پہلے مختصرا سنا تھا بادشاہ متعجیب ہوا کہنے لگا کہ آپ نے میرا خواب ہو وہو بیان فرما دیا خواب تو عجیب تھا مگر آپ کا اس طرح خواب بیان کر دینا اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے تعبیر ارشاد فرمائیے آپ نے تعبیر ارشاد فرمائی پھر ارشاد فرمایا اب لازم ہے غلے جمع کیے جائیں یعنی وہ خوشعالی آئے گی تنگ دستی آئے گی اس طرح آپ نے بتایا تو آپ فرمایا کہ لازم ہے کہ غلے جمع کیے جائیں اور ان فراخی کے سالوں میں کسرس سے کاش کرائی جائے غلے ماں بالیوں کے محفوظ رکھے جائیں ریایہ کی پیداوار میں پانچمہ حصہ لیا جائے اس سے جو جمع ہو وہ مصر اور مصر کے ارد گرد کے باشندوں کے لئے کافی ہوگا اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہر ہر طرف سے تیرے پاس غلہ خریدنے آئے گی اور تیرے یہاں اتنے خزانے اور اتنے مال جمع ہوں گے جو تجھ سے پہلوں کے لئے جمع نہ ہوئے بادشاہ نے کہا یہ انتظام کون کرے گا اتنا وسیع انتظام یہ کون کرے گا سبحان اللہ سنیے آیت نمبر پچپن سورہ یوسف کی یوسف نے کہا مجھے زمین کے خزانوں پر کر دے بے شک میں حفاظت والا علم والا ہوں یعنی آپ نے فرمایا کہ اپنی سلطنت کے سارے خزانے تو میرے سپرد کر دے بادشاہ نے کہا آپ سے زیادہ اس کا مصرک اور کون ہو سکتا ہے اس نے منظور کیا اب یہاں خزائن الارفان میں جو مسائل لکھیں سنیے اور سیکھئے مسائل احادیث میں طلب امارت یعنی حکومت مانگنے کی امانت آئی ہے اس کے یہ معنی ہے کہ جب ملک میں اہل موجود ہوں رقامت احکام الہی کسی ایک شخص کے ساتھ خاص نہ ہوں اس وقت امارت طلب کرنا مطرو ہے لیکن جب ایک ہی شخص اہل ہو تو اس کو احکام الہیہ کی اقامت کے لیے امارت طلب کرنا جائز بلکہ واجب ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام اسی حال میں تھے آپ رسول تھے امت کے مسالح فائدوں کے عالم تھے یہ جانتے تھے کہ قہت شدید ہونے والا ہے جس میں خلق کو راحت و آسائش پہنچانے کی یہی سبیل راہ ہے کہ نظام حکومت آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں اس لیے آپ نے امارت طلب فرمائی مسئلہ ظالم بادشاہ کی طرف سے عہد قبول کرنا بنیت اقامت عدل جائز ہے مسئلہ اگر احکام دین کا عجرہ نفاظ کافریاں فاسق بادشاہ کی تمکین طاقت کے بغیر نہ ہو سکے تو اس سے اس سے مدد لینا جائز ہے مسئلہ اپنی خوبیوں کا بیان تفاخر و تکبر کے لیے ناجائز ہے لیکن دوسروں کو نفعہ پہچانے یا خلق کے حقوق کی حفاظت کے لیے اگر اظہار کی ضرورت پیش آئے تو ممنوع نہیں اسی لیے حضرت یوسف علیہ الصلاة والسلام نے بادشاہ سے فرمایا کہ میں حفاظت علم والا ہوں اس کے بعد کیا ہوا یوسف علیہ السلام کی تاج پوشی ہوئی اور کس طرح ہوئی اور عزیز مصر کی تفیر کا کیا معاملہ ہوا دگر کیا معاملات ہوئے انشاءاللہ عز و جل وہ کل کے سلسلیں پیش کیا جائیں گے جو سنا اللہ تعالی یاد رکھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وسلم